بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بھاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہی ہوں گے آج ہمیں چپٹر آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے لینڈ ریونیو ایک کا چپٹر نمبر تھارٹی اور اس کے اندر آج ہم سٹڈک کریں گے وہ ہے ریویو اور اس کو جو سیکشن ڈیل کرتی ہے ریویو کو وہ ہے وان سکسٹی تھری آف لینڈ ریونیو ایک اب ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو یہ جو میرا چینل اپلیٹ فا جیسٹس کانلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حسنہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ریویو کے اوپر اب پہلے میں تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں کہ ریویو ہوتا کیا ہے ریویو کہتے ہیں نظر سانی کو دوبارہ ویو کے اندر لانا نظر سانی کرنا اور نظر سانی میں نظر سانی اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اپنا کسی مقدمے کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی فردر کوئی ڈیولیمنٹ آ جاتی ہے یا کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اگر جو ایگریڈ پرسن ہے اس کو بنیاد بنا کر اسی عدالت کے اندر اسی جج کے پاس اسی کولیکٹر یا افسر مال کے پاس جا کر اگر وہ درخواست کرتا ہے کہ جناب اس مقدمے کے اندر یہ پیش رفت ہوئی ہے کائنڈی آپ اس کو کنسیڈر کریں اور اپنے آرڈر کو ریویو کریں تو پھر وہ وہ جو افسر ہوتا ہے میکمہ مال کا یا ریوینی افسر ہوتا ہے اس کو پھر وہ کنسیڈر کرتا ہے اور اس کے اندر ریویو گرانٹ بھی کر سکتا ہے تو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر ٹاپک ہے یہ جو ہے ریویو اس کو ڈیل کرتی ہے سیکشن ون سکسٹی تری اس میں یہ ہے کہ دفعہ آزا کی روح سے تریکہ کارجی اختیار کیا جاتا ہے اس میں انہوں نے دو تین باتیں کی ہیں کہ کوئی کمیشنر کولیکٹر یا اسسسٹنٹ کولیکٹر کسی بھی وقت خود اپنے موشن سے از خود یا سوائے موٹو ایکشن لیتا ہے یا کسی ماتہ جو اس کا سابارڈی نیٹ ہے کسی افسر کے حکم کی نظر ثانی کرتے ہوئے کسی فیصلے کی توسیح کر سکتا ہے منسوخ کر سکتا ہے یا اس میں ترمیم کر سکتا ہے دوسری چیز کوئی شخص جو اپنے آپ کو کمیشنر کولیکٹر یا اسسسٹنٹ کولیکٹر کے کسی حکم سے خود کو متاثرہ فریق سمجھتا ہے تو وہ اسی عدالت میں جس نے حکم صادر کیا ہوتا ہے اگر اس کو یہ جو میں ابھی آپ کو گرونڈز بتانے والا ہوں اگر یہ اس کو حاصل ہیں تو پھر وہ ریویو کی اپلیکیشن دے سکتا ہے اس میں پہلی بات انہیں یہ کی ہے کہ نظر ثانی جب کرنے مقصود ہوگی اپنے ماتیت کسی عدالت کی تو کمیشنر کولیکٹر یا اسسسٹنٹ کولیکٹر از خود خود اپنے تحریک سے اپنے کسی حکم کو یعنی کہ کمیشنر اپنے کسی حکم کو کولیکٹر اپنے کسی حکم کو یا اسسسٹنٹ کولیکٹر اپنے کسی حکم کو یا از خود یا کسی ماتحیت عدالت کے حکم کی اگر یہ تینوں ماتحیت کولیکٹر اسسسٹنٹ کولیکٹر یا کمیشنر اپنے فیصلے کی یا اپنے ماتحیت کسی فیصلے کی نظر سانی کا اختیار رکھتے ہیں اس کو توسیق کر سکتے ہیں اس کو منصوح کر سکتے ہیں اس میں ایمینڈمنٹ کر سکتے ہیں یہ پہلی بات ہے پہلی بات اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ جو افسر ہے کولیکٹر ہے کمیشنر ہے یا اسسسٹنٹ کولیکٹر ہے وہ از خود اپنے فیصلے کے خلاف یا اپنی ماتحیت عدالت کے فیصلے کے خلاف وہ نظر سانی کے ذریعے اس کے اندر امینڈمنٹ کر سکتے ہیں فیصلے کے اندر اس کو ریویو کر سکتے ہیں اس کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں اس کو اپنا منصوب بھی کر سکتے ہیں اس میں وہ خود اپنا فیصلہ یا ماتحیت عدالت کا فیصلہ از خود کر سکتے ہیں دوسری چیز انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی کوئی شخص جو اپنے آپ کو متاثرہ فریق سمجھتا ہو جب کمیشنر یا کولیکٹر یا اسیسٹنٹ کولیکٹر کے کسی حکم سے کوئی بندہ کوئی ایک جس کا مقدمہ دالکہ اندر لگا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو متاثرہ فریق سمجھتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ اگر وہ مقدمہ کے اندر کوئی ڈیویلیمنٹ ہوتی ہے جن پوائنٹس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں اگر وہ ڈیویلپ ہو جاتی ہیں یا آ جاتی ہیں تو پھر وہ اس فیصلے کے خلاف کولیکٹر کو کمیشنر کو یا اسیسٹنٹ کولیکٹر کو یا جیسے بھی یا جس نے بھی آرڈر صادر کیا ہے اس کو ریویو کی اپلیکیشن دے سکتا ہے جب اگر کوئی فیصلہ اس کے خلاف آیا ہو متاثرہ فریق کے خلاف آیا ہو اور اس کی وجوات میں پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش نہ کر سکا ہو اور فیصلے کے بعد اس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس مل گئی ہو تو وہ ریویو کی اپلیکیشن دے سکتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ جو دورانے مقدمہ وہ عدالت میں وہ پیش نہ کر سکا ہو اور مقدمے کے بعد اس کے سامنے وہ معاملہ آیا وہ چیز سامنے آگئی ہو یا دریافت ہوئی ہو تو اس کو بنیاد بنا کر وہ پھر ریویو کی اپلیکیشن دے سکتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضروری شہادت جس جو مقدمے کا پانسہ پٹا لسکتی تھی وہ مقدمے کی ڈیسٹینیشن وہ چین کر سکتی تھی وہ شہادت دورانے مقدمہ وہ سامنے نہیں آئی لیکن فیصلے کے بعد اس کے نوٹس کے اندر آگئی اور اس کے گریپ کے اندر آگئی تو اس کی بنیاد کے اپر وہ شکت درقات دے کر پھر وہ اپنے فیصلے کو ریویو کروا سکتا ہے یا کوئی ایسی قانونی غلطی ہوئی ہو یا واقعاتی غلطی ہو جو دورانے مقدمہ سامنے نہیں آئی ہو اور فیصلے کے بعد وہ سامنے آگئی ہو تو پھر اس کو بنیاد بنا کر وہ شخص اسی عدالت کے اندر کے جس نے فیصلہ صادر کیا ہوتا ہے پھر وہ اس سے ریویو سیکھ کر سکتا ہے یا کوئی ایسی کوئی معقول یا ریزنیبل جو بھی اس کے پاس وہ عذر ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ اسی عدالت کے اندر کے جس نے حکم صادر کیا ہوتا ہے چاہے وہ اسیسٹنٹ کولیکٹر ہے کولیکٹر ہے یا کمیشنر ہے میں وہ ان سے ریویو سیکھ کر سکتا ہے اگر وہ اسیسٹنٹ کولیکٹر کولیکٹر یا کمیشنر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے جس نے یہ جو فاردر ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے جو نئی اس کے اندر جو پیش رابت ہوئی ہے اس کے مطابق اس بندے کا ریویو بنتا ہے تو پھر وہ اپنے حکم کو چینج کر سکتے ہیں اس کو منسوخ کر سکتے ہیں اس کو ریٹیفائی کر سکتے ہیں اور اس میں انہوں نے ایک اور بات انہوں نے کچھ شرائط آئیت کی ہیں شرط یہ ہے کہ جب کوئی کمیشنر کولیکٹر یا اسیسٹنٹ کولیکٹر کے سامنے نظر سانے کی درخواست آئے گی اور اس فیصلی کے خلاف جو اس نے پہلے صادر کر دیا ہو اس کے پہلے صادر مطلب کس نے صادر کیا ہو جو اس سے پہلے جو اس کا پیش رو جو اپسر بیٹھا ہوئے اب اس کے اندر کیا شرط انہوں نے آئیت کی ہے کہ جب اگر ریویو کی اپلیکیشن ریسیب کرتا ہے کولیکٹر یا اسیسٹنٹ کولیکٹر یا کمیشنر اور اس فیصلے کے خلاف وہ ریویو کی اپلیکیشن اس کو مصول ہوتی ہے جو اس نے دیا ہی نہیں ہے بلکہ اس شخص نے دیا ہے جو اس سے پہلے اس کی پوسٹ پہ تھا یعنی کہ اس کا پری ڈیسیسر تھا یعنی کہ جو پہلے جو تبدیل ہو گیا مر گیا ریٹیر ہو گیا اس کے بعد اس کی پوسٹنگ ہوئی اور جو مر گیا اس کے فیصلے کے خلاف ریویو یہ بندہ لے کر آ گیا اس کی دالت کے اندر تو پھر اس کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ کیا کیا آپ نے کام کرنے ہیں تو اس کے لئے پھر اگر کمیشنر کے فیصلے کے خلاف اگر نئے کمیشنر کے پاس ریویو کی اپلیکیشن آئی ہے تو پھر وہ کمیشنر جو ہے وہ واقعات لکھ کر بورڈ آف ریونیو سے اس کو سننے کی اجازت حاصل کرے گا اگر کلیکٹر یا کمیشنر اگر ان کے پاس ماتحت افسران کی طرف سے اگر کوئی اس طرح کی وہ آ جاتی ہے رس اپنا آ جاتی ہے کوئی اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ اس کے اوپر یعنی کہ وہ پرمیشن سیکھ کرتے ہیں کمیشنر جو کلیکٹر کے ماتحت کلیکٹر سے یا کمیشنر سے تو پھر وہ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے تو پھر وہ اجازت لیں گے اپنے اپنے مطالقہ لوگوں سے دوسری بات یہ ہے کہ ریویو کی درخواست اس وقت تک وصول نہ کی جائے جب تک اس کی میاد جو ہے اس کو اگر چیک نہیں کر لیا جاتا تو ریویو کی اپلیکیشن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ریویو کی اپلیکیشن جس دن حکم صادر کیا اسسسٹنٹ کلیکٹر نے یا کلیکٹر نے یا کمیشنر رہے تو حکم صادر ہونے کہ نوے دن کے اندر اندر آپ پھر ریویو کوئی اپلیکیشن دے سکتے ہیں اگر اگر کوئی بندہ نوے دن کی میاد گزرنے کے بعد اگر دائر کرتا ہے تو پھر اس کو کنڈونیشن آف ڈیلے کی اپلیکیشن دینا پڑے گی اور اپنی ایک ایک دن کو اس کے اندر ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کو ڈیلے کیوں ہوا تیسری بات یہ ہے کہ ریویو کی درخواست میں اس وقت تک کوئی توسیق کوئی منسوخی کوئی تبدیلی مطلب اس کو نہ تو ریجیٹ ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے نہ ریجیٹ کیا جا سکتا ہے نہ اس کے اندر ایمینڈمنٹ کی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کے اندر جتنے بھی متعلقہ فریقین ہیں ان کو عدالت چاہے وہ سیسٹنٹ کولیکٹر کی ہے چاہے وہ کولیکٹر کی ہے چاہے وہ کمیشنر کی ہے جب تک وہ وہ بزریا سمن جتنے متعلقہ فریق ہیں ان کو بزریا سمن طلب نہیں کر لیتے ان کو سن نہیں لیتے ان کا موقع نہیں سن لیتے ان کو آرگومنٹ کا موقع نہیں دیتے ان کو سمات کرنے کا موقع نہیں دیتے اس وقت تک ریویو کی اپلیکیشن نہ تو اس کے اندر ایمینڈمنٹ ہو سکتی ہے نہ اس کی وہ ریجیٹ کیا جا سکتا ہے نہ اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ جس حکم کے خلاف اگر کوئی اگریڈ پرسن ہے وہ کوئی ریویو کرتا ہے اسی عدالت کے اندر ریویو سیکھ کرتا ہے یعنی کہ اسسسٹنٹ کولیکٹر کے پاس کولیکٹر کے پاس یا کمیشنر کے پاس ان کے احکامات کے خلاف اگر کوئی بندہ ان کی ہی عدالت کے اندر ریویو اپلیکشن دیتا ہے کہ جناب اپنے حکم پر نظر برسانی فرمائیں اس کے اندر یہ پیشرات ہوئی ہے اس کے مطابق میرا یہ رائٹ بنتا ہے آپ اس کے اندر ہمینٹمنٹ کر دیں یا حکم کو منصور کریں یا ایکس کو اکسیپ کریں تو جو شخص جس نے ریویو سیکھ کر لیا اور اس کو ریویو مل گیا چاہے اس کے اگینسٹ کیوں نہ آیا ہو اس کے پاس پھر رائٹ اف افیل نہیں ہوتا تیسری چیز اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے میجر اس دفعہ کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی افسر مال موقع پر موجود نہ ہو یا تبدیل ہو چکا ہو یا اس کی پوسٹ خالی ہو یا مر چکا ہو یا ریٹیر ہو چکا ہو یا کسی نئے کے آنے کا انتظار ہو یا نئی پوسٹ کریئٹ ہوئی ہو تو اس وقت تک اس زل کا جو ڈسٹرک کولیکٹر ہوگا وہ اس پوسٹ کے اوپر اس جگہ افسر مال جو جوڈیشل ہوگا اس کی جگہ کام کرے گا چوتھی بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب درخواست یہ جو ہے ریویو اپلیکیشن پر فیصلے کی توسیق منصوب یا تبدیل کیا جاتا ہے تو پھر اس کے خلافی اپیل کا حق حاصل نہیں ہوتا یعنی کہ جو درخواست کے اندر ریویو اپلیکیشن آپ نے دی اس کے اندر کوئی فیصلہ آ گیا اس کو ایکسیٹ کر لیا گیا یا اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا یا اس کے اندر ایمیڈمنٹ کر دی تو پھر یہ جو نیا فیصلہ ریویو کا فیصلہ جو آئے گا ریویو کے اوپر جو فیصلہ آئے گا یعنی کہ وہ کمیشنر کولیکٹر اسسیسٹر کولیکٹر نے اپنا ساب کا حقم وہ اپنا ریجیکٹ کر کے نیا حقم دے دیا ریویو کا آرڈر تو ریویو کی آرڈر کے اوپر جو ہے پھر اپیل نہیں ہو سکتی اب پہلے انہیں نے کیا کہا کہ جب کوئی بندہ اگر ریویو سیکھ کرتا ہے پھر پھر اس کے پاس رائٹ اف اپیل نہیں ہے اور جو رائٹ اف اپیل سیکھ کرتا ہے پھر وہ ریویو سیکھ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد دوسری یہاں انہوں نے باجی کی ہے کہ جب کوئی بندہ ریویو سیکھ کرتا ہے اور ریویو کے اندر اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے پھر اس فیصلے کے خلاف اس کو رائٹ اف اپیل اصل نہیں ہوتا تو دوستہ میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے دوستان کا شیئر کریں اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر آپ کو کوئیسٹن ہے کوئیری آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے اور مجھے نئی ویڈی کے آنے تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ بھی شکر رہا